جانت کر رہے ہیں پاکستانی قوم کو بایوس نہیں ہونا یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حالات بن رہے ہیں ان کے خلاف گواہی جمع کی جا رہی ہے ان کے خلاف برجتیں تمام ہو رہے ہیں اور اس پرانی بنیادوں کو اکھاڑ دیا جائے گا اس سے پہلے کہ اس پاکستان خطہ اس پاکستان زمین کے اوپر ایک نئی مملکت کا وجود عمل میں لائے جائے اگر یہ لوگ گوش میں نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے آگے روندے جائیں گے علامہ اقبال کا کلام ہمیں بشارت بھی دیتا ہے ہمیں وارننگز بھی دیتا ہے علامہ اقبال کا کلام ہمارے لئے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے امید کی کرن بھی ہے اور ہمارے جلال اور جمال کی بھی ایک تصویر بھی ہے اب پاکستانی قوم اس نوجوانوں پہ اور اس ملت پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اپنے قطع پر اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے جو عزت ہمارے لئے رکھی ہے وہ اتنی شاندار ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو انسان کی اقلیں جواب دے جائیں گے اقبال نے اس کا زیادہ صرف ایک دھنلی سی تصویر دکھائی ہے یہ بتا دیا ہے کہ لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا پاکستان کی ہاں اور نامت دنیا کے پیس لے ہو جائے گا یہ فوج انشاءاللہ حضوہ ہن میں شریک ہو کے ہندوستان کیپچر کرے گی یہاں مرکز بنے گا ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے اپنے آپ کو اس تقدیر کا حصہ بنا لیجے اللہ ان تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو جو اس پاکستان کی حفاظت میں اس کی عزت اور عبرو اور سردوں کی حفاظت کے لئے اپنے آپ پر قربان کر رہے ہیں اور اللہ ان تمام کا بیڑا غرق کرے تباہ برباد کرے لانت ہون کے اوپر جو اس پاکستان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں اور اس پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس ملت کو لسانیت میں قومیت میں اصبیت میں زبانوں میں اور سبائیت میں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بانتنے کے کوشش ان پر اللہ کی لانت اور وہ دنیا اور آخرت میں ضریل اور رسوہ ہوں گے ہمارا پیغام محبت کا بھی ہے پیار کا بھی اور امید کا بھی اور اس قوم کو جاتے جاتے ہیں ہم خوشخبری دیتے ہیں فکر نہ کرو ایک شاندار سورج تلو ہو چکا چند دنوں میں انشاءاللہ دنیا بھی دیکھ لے گی اللہ اس پاکستان کی حفاظت کرے اس میں رہنے والوں کی حفاظت کرے اور اقبال کا جو خواب اس کے لیے تھا اس کی تکمیل ہماری زندگیوں میں ہمارے سامنے جلد ممکن ہو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ ہم اس عروج کا حصہ بن جائیں ورنہ اللہ کچھ ایسے لوگوں سے یہ کام کروائے گا جو اللہ سے پیار کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے پیار کرے گا جو رضی اللہ انہوں ہوں گے وہ رضو انہوں ہوگا لیکن اگر یہ سعادت ہمارے نصیب میں آج تو ہم خوش نصیب ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کریں موسیقی